نواز شیف کا جیل میں تین آمشان سیاد کو بگام وہ اپنے بچاؤ کے لئے خود میدان میں آگئے ہیں اور وہ ڈیل کی کوشش سنائے کی جاری ہے تو کیا کہتے ہیں بس کے بارے میرے بھائی پہلے جب یہ حکمران تھے تو عمران ہان جب اپوزیشن میں تھا تو یہ حکومت میں تھے اس ٹیم پہ بھی جب ان کے اوپر پرشار آدھتا تو پہترہ سے یہ بورڈر کے اوپر جنہاں کل بلی مچتی تھی یہاں سے لوگوں کا زہانت وہ ڈیوڑ کرتے تھے دوسری سر پہ لے جاتے ہیں تو لوگ اس کو پھر بھول جاتے تھے ابھی محول ہے کہ یہ بیچ میں سے پس گئے یہاں سے کچھ کر نہیں سکتے ہیں انہوں نے بہت ہاتھ پاو مارے ہیں آگئے پیچھے سے پیغام بھیجی جس طرح عمران خان نے خود ایڈمیٹ کیا ہے کہ مجھے عرب کنٹے سے ایک خاص بند نے پیغام دیا تھا مگر میں نے انہوں کو کہا کہ میں ان کو انہارو نہیں دوں گا کسی بھی حال میں اگر میں ان کو انہارو دوں گا تو وہ میں ملک سے غداری کروں گا اس کے بعد انہوں نے پھر جو ہے نا اے پی سی بولا دیئے ہیں بہت آگئے پیچھے کروا کے نا کرتے 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 فضل احمان کی پیچھے لگیں جس کو وہ سمجھتی بھی نہیں تھی کچھ اب ان کا دم پکڑ لے کے اب آپ ہی کچھ کر لو نظام کو لا پیڑ دو کچھ بھی ہو جائے تو ہمارے جان چھوڑا دوں اب ان کا بھی پتہ ہے فضل احمان تو مجھے اس کو ملک کے ہی شرم آتی ہے اسی لئے سے بات ہیں کیونکہ اس کا جتنا باگ دوڑ اسلام آباد کی پیچھے ہے نا اسلام کی پیچھے ایک ٹکی کے برابر بھی نہیں ہے تو میں تو کہہ دوں کہ اگر وہ ملک کے ہم ہم احترام کرتے ہیں عزت سے کرتے ہیں دل سے قدر کرتے ہیں نا مگر اس کو جو ہے نا جس بندے کی وجہ سے اسلام خراب ہوتی ہے نا اس کو مجھے ملک کے ہی شرم آتی ہے تو اب ان کو بولے کہ فضل احمان سے بھی کچھ نہیں بننے والا ہے تو وہ بیچ میں سے اب خود کود آئے کہ چلو کچھ نہ کچھ راستہ وغیرہ بن جائے گا ظاہری باتیں انہ روش انہ رو مگر مجھے یقین ہے کہ عمران خان جو ہے نا اس کو اس طرح چھوڑیں گے نہیں کچھ دے گے تو ہی جان چھوڑ سکتی ہے ایسی جو نا وہ کہتے ہیں نا انہ رو دے دو ہم اس کو دے نا رو نا رو کا مطلب ہے کہ رونا مت اور پیسی دے کے نا جان چھوڑا دیں اب حالانکہ ریسن نوا کیا دیکھو میں ہم نے عمران خان کو سلیٹ کیا ہوئے پانچ سال کے لئے تو اگر میں دیکھا جائے ایک سال میں تو میں خود یقین کریں میں پٹی آئی کا سپورٹر ہوں مگر میں دلی سے طور طور مایوس ہونے لگوں پتہ کیوں صحیح وال کا سانہ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے مان تو عمران خان خزانے میں کچھ نہیں ہے خزانہ خالی ہیں مرشی تباتی ملکی ادارہ تباتی سب کچھ تباتا ان کو انصاف ملا نہیں ملا قصروار آپ ہو عمران خان آپ سے کہہ رہا ہوں ابھی یہ جو دیکھو یہ جو مزور بند تھا سالہ حدین جو بھی تھا مر گئے تشدیل سے مر گیا نا کتنا چوری کی ہوگا حالانکہ پہلے تو چھوڑی نہیں تھا چلو چھوڑی سمجھ لو کتنا کیا ہوگا یہ ٹیم کارٹ چھوڑا تھا یہ جو عرب و کرب جو چوری ہوئی تھے جو یہاں پہ روز آتے ہیں میڈیا پہ ان کے لئے تو پریس کانفرنسی ہوتی ہے بہت کچھ ہوتا ہے نہ ہم نے اس کے اوپر کوئی تشدد کا چیز دیکھا ہے نہ کچھ دیکھا ہے پروٹوکول میں آتے ہیں پروٹوکول میں جاتے ہیں اگر ان کے اوپر بھی ہم اس طرح نشان نظر آتے تھے کہ ان کے اوپر بھی پیڑ کے اوپر جو ہے نا وہ لاٹی شاٹی کالے شالی جو ہے نا دبی آتے تھے تشدد کی نشانت آتے تھے ایک ماحول تھا تو پھر ہم مطمئن تھے کہ چلو ادھر بھی ہو رہا ہے اب بیچ میں سے ظاہری بات ہے پھر بندیں مر جاتے ہیں اگر غریب کے لئے جو ہے نا پھر مارکوٹائی والا ماحول ہے تشدد والا ماحول ہے جو کچھ ایک جرم کیا بھی نہ ہو ظاہری بات ہے وہ لتر جو ہے نا جب پڑھیں گے تو بندیں نہیں بھی کیا ہو وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کیا ہوگا انہوں نے کیا بھی ہے ان کو اتنے سہولت دے رہے کہ انہوں نے کیا بھی ہے تو بھی انہیں امان دے کہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے تو میں خود یقین کریں میں پھر ہمارے کا سپورٹ ہوں مگر میں عمران خان سے اس چیز پہ جو ہے نا مایوس ہو رہا ہوں اور میں یہاں پہ جتنی بھی میرے ورکر ہیں میرے ستیار دوست ہیں جنہوں نے پھر ہمارے کیلے سٹرگل کیا ہیں سب مایوس ہو رہے ہیں کیونکہ ہم ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ چلو مشید تباتی خزانہ خالی تو جو بھی تھا جب یہ اب یہ تو آپ کی ہاتھ میں ہے نا یہ قانون تو آپ کی ہاتھ میں اگر صلحہ حدین کے انصاف نہیں مل رہے ہیں کل یہ چیز میرے اوپر بھی آ سکتی ہے میں نے آپ کو ووڈ دیئے ابھی تو جیگر صلح حدین کے لئے میں آواز اٹھا رہا ہوں زندہ ہوں کل میرے سارے یہ کچھ ہو جائے گا تو میرے پھر آواز اٹھانے والا کوئی نہیں رہے گا عمران خان میں آپ سے جوہنت دیلے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کی اوپر سٹینڈ لو اس کے علاوہ اب ہم یہ بھی ملوم ہے کہ ہمارے پاکستان کا جو نظام ہے اتنا بوسیدہ ہے جب تک اس نظام کو آگ نہیں لگائے گا یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا یقین کریں یہ واحد عمران خان آخری آپشن ہے کہ اس نظام کو آگ لگائے یہ صدارت نظام لے یا کچھ اور لے آئے توڑا سا جوڑے پہلے ایک کیس چلے ہوا تھا جو باہر پی اے والا لندن میں پی اے کی دفتر تا انہوں نے پی اے کیا دفتر بند کر دیا پی اے وال نے کوئی بتایا کہ ہم اس کو نہیں چلا سکتے اس کو ہمارے خرچ ہو رہ 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 ھوم اس کو تنخواہ دے رہ منیجر اور امپلور اگر کو تنخواہ دے رہ رہ تو گین کرتے تھے اب وہ وہ وہاں سے آگئے پاکستان میں جوڑا عدالت میں اس نے اس نے سٹیے لے لئے وہاں پہ دفتر کول دیا لے رہے ہیں تنخواہیں بیٹھ گئے آرام سکون سے اب یہ ہمارا نظام بوسیدہ ہے اب وہ جو تنخواہ لے گا وہ سال لے گا دو سال لے گا تین سال لے گا اس کی ذمہ دار کون ہے وہ عمران خان نہیں ہے اس کی ذمہ دار اس کے نظام یہ ہمارا بوسیدہ نظام ہے اب یہ جو صلاح الدین کا واقعہ ہوئے آج آج صبح ایک بزرگ کے ساتھ جو ہے نا جس کی لاٹی پینکی وغیرہ نا وہ آپ اپنی جو بزرگین کے ساتھ اس طرح پیش ہوتے ہوں یہ ہی آپ کو پڑھایا ہوا ہے یہ ہی ہمارے پولیس کا نظام ہے اب اگر پولیس کا نظام آپ ٹھیک نہیں کہہ سکتے ہیں نہیں تو یہ جو پولیس والے ہیں یہ سارے مطلب سفارشی میٹرک پاس ادھر جو گریجویٹ ہیں جن کے پاس جگری ہیں وہ گھوم رہے ہیں اور یہ سفارش کر کے ایسے چلگ جاتے ہیں ایسے لگ جاتے ہیں اس طرح کا نظام میرے بھائی میں آپ کو اسی بات پی ہی آ رہا ہوں اب یہ جو نظام دان ہے یہ ستر سال کا نظام ہے ستر اکتر سال کا نظام ہے یہ ایک سال میں ٹھیک نہیں ہوگا مگر آپ دیکھو یہ آرام آرام سے آپ کو دیوائی کی طرف دھکیلہ جا رہا ہے حالانکہ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ میں خود میں یہ سو رہا ہوں پتہ کیوں آپ سٹینڈ نہیں لے رہے ہوں اب یہ جتنی بھی شفارشی ہیں یقین کرے آپ ہی جو سالح الدین کا انکواری کرو نا اس میں جتنی بھی ہوگا یہ ان لوگوں کی کرتے درتے ہیں ملی ہوئی ہیں سارا نظام اس نظام کو میں نے بھائی آپ کو پہلے کہا ہے جب تک اس کو لہ پیٹے گا نہیں یہ اتنی آرام سی ٹھیک نہیں ہوگا ایک جو ہے نا آپ نے عثمان بزدار کو لے کے آئے نیوتا ہم سمجھے کہ کچھ کر لے گا حالانکہ اگر اس کا جو نا تیس سال کے کمپیزن کروا ہے ایک سال میں اس نے بہت کچھ کر دیا مگر یہ نظام میں رفاہم جب تک آپ نہیں لے کے آگے نظام میں یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا تبدیلی تو آگئی ہیں ہم نے تبدیلی دیکھیں سالہ دین کی تبدیلی دیکھیں اس کا جو ہے نا پہلی بار میں نے کچھ ایسا ہارڈ اٹیک دیکھا ہے کہ بندے کی جو ہے نا ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی پہلی بار اس سے میں نے ہارڈ اٹیک دیکھا ہوئے ہیں بندی کی یہاں سے ایدھر سے جو ہے نا پٹا ہوا تھا جسم یہ اتنا خطرناک ہارڈ اٹیک میں نے نہیں دیکھا تھا بندی کے اوپر نشان تھے اس کی جنہیں یہ ہاتھ یہ جگہ نا یہ پٹی ہوئی تھے اتنا خطرناک ہارٹیک نوشریف کو میرے خواہد سے پانچ چھ ہارٹیک آگئے ہیں وہ ایسا ہٹا کٹا بیٹا ہوا ہے کچھ نہیں ہوا ہے یہ واحد ہارٹیک میں نے دیکھا کہ جو اتنا خطرناک تھا اللہ سب کو جنہیں اس طرح خطرناک ہارٹیک سے بچھائیں اچھا یہ بتائیں عمران حان صاحب کیا وہ یہ جو پلیس ہے یہ محکم ہے یہ ٹھیک کر لیں گے ایک طرف مریم نواز ہے مریم نواز پندرہ روز ہو گئے جسمانی رمان جوڈیش رمان میک اپ سیم ویسا اترتا ہی نہیں اور ایک غریب ایک صلاح الدین وہ ایٹی ایم کا کارڈ چوری سے پکڑا جاتا ہے دو دن میں اس کی کھال دو گھنٹے میں کھال اتار دیتے ہیں کیا یہ کس طرح ٹھیک ہوگی میرے بھائی میں نے آپ کو یہی بات بتا دیا کہ تکاتور کے لئے کچھ اور نظام ہے غریب کے لئے کچھ اور نظام ہے غریب کی چھمڑی اتار دیتے ہیں تکاتور کو جو ہے نا وہ ایسیو میں بٹا کے مچھلیاں کباب پلاو وغیرہ یہ میک اپ شک اپ ہر چیز ہر سہولت ایمبولینس ہیلیوکوفٹر ڈاکٹر تک وہاں پہ سہولت موجود ہوتی ہے مگر غریب کی وہ چھمڑی اتارتے ہیں اس کا واحد یہی حل ہے کہ اس کو نظام کو لپیٹ نہ چاہیے یا اس کے خلاف سکس ایشنا نہیں جائے یا یہ خلاف پیٹ نہیں ہے تو کوئی اور لپیٹ لے گا یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ کوئی لپیٹ لے گا ہم جیسا جنریشن پاکستان میں موجود ہیں پھر ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں پاکستان کے لئے جا سکتے ہیں اپنی مال اپنی جان بچانے کے لئے اپنی عزت بچانے کے لئے بھی جا سکتے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ہم بھی صلاح الدین جیسا بن جائیں صلاح الدین کے لئے ہم آواز اٹھا رہے ہیں کل ہم مالے پر کوئی آواز نہیں اٹھائے گا تو عمران خان میرا آپ سے ریکویسٹ ہیں کہ اس کی جوئے نا جوڈشنی کاری کروائے جائیں جوڈشنی کاری کیا کرنی ہے وہیں پھر وہیں محول ہے اب یہی ڈیپیو نے دے دی کہ اس کی اوپر کوئی تشدد کا نشانی نہیں ہے ہم آن دیں بے رہے ہیں سننی رہے ہیں دیکھنی رہے ہیں ٹیو پر چل لائے سننی میڈے پر چل لائے اسی کی صلاح الدین کی چل لائے سارا مال چل لائے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تشدد کوئی نشانی نہیں ہے اور وہاں پر جائیں صوبہ جو ہے نا جو وہاں پر انسپیکٹر وغیرہ تھی اس کو زمانت مل جاتی ہے ٹھیک ہے فضل ایمان صاحب انہوں نے کمیٹیاں دشکیل دی دی ہیں کہ اسلام آباد لاکڈون کیسے کرنا ہے تو کیا کہتے ہیں پھر ان کے بارے میں فضل احما سکے دو اگر آپ کو جو ہے اسلام سے اتنا پیار ہے اسلام سے ابھی اسلام آباد میں آپ کو اسلام ابھی نہیں ملے گا اب آپ کی بہت سخت ضرورت ہے قابل میں ضرورت ہے اور سرینگر میں ضرورت ہے ٹھیک ہے تو سرینگر جائیں اسلام آباد میں آپ کو کیا ملے گا اسلام آباد میں ہم جیسے لوگ رہ رہے ہیں کرو باری بندے رہے ہیں لاکڈون ہو جائے گا تو ہمارے کرو بار خراب ہوگا اور گیا ہے آپ جاؤ ذرا سرے نگر جاؤ وہاں پہ جو ہے نا آپ کے گھر آپ کی پاس آپ کے لئے میرے پاس مجیہدین ہے میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا ہم خود مجیہدین ہے میں یہاں اسی انڈے کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں جس طرح کل جو ہے نا ہمارے ڈی جی اس پیار نے کہہ دیا کہ آخری گولی آخری سپاہی تک لڑیں گے میں اس کو تھوڑا سا بڑھا رہا ہوں از پاکستانی ہمارے کچھ بایوی سکروڑ سمتنگ آبادی ہے نا میں کہتا ہوں کہ آخری سپاہی آخری گولی آخری پاکستانی اور آخری سانس تک ہم لڑیں گے انڈے کے ساتھ اگر انڈے نے کوئی حرکت کی تو فضل احمد سے جو ہے نا میری گزارش ہے کہ وہ جا کی سر نگر میں جو ہے نا کو کچھ اس نے کرنا ہے واقعی تو وہ سر نگر میں کہہ دے وہاں پہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں تو وہ ان کے ساتھ سٹین لے لے ابھی آپ دیکھو آپ کو کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئے گی نہ فضل احمد نے کوئی بیان نظر آیا ہے نہ کوئی جو ہے نا لاکڈون نظر آیا ہے کچھ بھی نہیں آیا کشمیر کے لیے اب وہاں پہ ضرورت ہے نا آپ کی آپ وہاں پہ خود خموش جاتے ہو آپ کو جب کرسی نہیں ملتی تو پھر جو ہے نا آپ مر جاتے ہو ظاہری بات ہے نا وہ وزارت ہے وہ فری کے جو ہے نا ائر میں جانا آنا کانی پینے وہ پروٹوکول ہے وہ تو اب نہیں ہے نا ابھی تو راملیلہ والا کہانی وہاں پہ چل ہو گئی ٹھیک ہے ڈی جی ایس پی ایر صاحب نے کل پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے مجیشت ایک رات میں حراب نہیں اس سٹیبل لونے میں پانس اے دس سال لگیں گے تو کیا کہتے ہیں پس کے بارے سب مجیشت کی تو میں نے آپ کو پہلے بولا کہ ہم نے خود جو ہے نا میں نے کوئی بزنس مین ہوں گولڈ کا کام کرتا ہوں تو ہمیں پتہ کہ ملکی کیا حالات ہیں تو اس وجہ سے ہم حکومت کے ساتھ کمپرمائز بھی کروا رہے ہیں ہم ٹیکس نیٹ میں بھی آ گئے ہیں تو اب میں آپ کو پہلے کہ آپ پہلے کچھ سمتنگ چھ سات لاکھ ٹیکس فائل کرتے ہیں اب کچھ پچھے چھ بیس لاکھ تک پہنچ گئے تو اس کی اوپر ٹائم لگے گا سٹیبلیٹی میں معاشیت میں کافی ٹائم لگ جائے گا مگر ابھی اس سے زیادہ اگر آپ نے ادارہ ٹیٹی کرنی ہے جب آپ ادارہ ٹیٹی کرو گے نا تو ملکی مشیط خود ٹیک ہو جاتی ہے ایک ادارہ ٹیک نہیں ہے بکول نونلی کی بکول پپل پارٹی کی جو حکومت میں رہے ہیں جب سے پکستان جو ہینا بنائے تو یہ دو پارٹی حکومت میں رہی ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ نیب صحیح نہیں ہے نیب بھی انہوں نے نہیں بنائے ہیں یہ کہہ رہے ہیں فوج صحیح نہیں ہے میری بات سنو اب دیکھو نونلی ہے نہیں ہے ٹھیک ہے پپل پارٹی ہے نہیں ہے پٹی آئی ہوگی نہیں ہوگی فوج نے یہاں پہ رہنا ہے جب سے پکستان آزاد ہوا ہے یا پکستان فوج کی وجہ سے بچائیں جو بندہ جو ہے نا جو بندہ بھی فوج کی پیچھے اگر باتیں کرے گا نا تو میرے خیال میں وہ غدار ہوگا وہ ملک سے غداری کرے گا پتہ کیوں سب نے آنا جانا ہے فوج نے کئی آنا جانا نہیں ہے فوج نہیں رہنا ہے اگر پھر بھی کسی کو یقین نہیں ہے نا جا کے شام میں دیکھیں جا کے لیبیہ میں دیکھیں جا کے فلسطین میں دیکھیں جا کے افغانستان میں دیکھیں شام لیبیہ ایران تو میں نہیں گیا ہوں میں نیوز وغیرہ پہ دیکھتا ہوں افغانستان میں خود کئی بار گیا ہوں وہاں پہ میں نے حالات دیکھیں کیا حالات ہیں وہ لوگ اپنا پرچم نہیں لگا سکتے ہیں وہ لوگ خود کو افغانی نہیں کہہ سکتے ہیں خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے ہیں اب دیکھو نا میں فقر سے کہنا میں مسلمان ہوں یہاں پہ آزاد ہوں پاکستانی ہوں وہ یہاں پہ ہوں یہ آزادی نہیں ہے نہ وہ آپ نے ایجنڈل لگا سکتے ہیں نہ وہ آپ نے خود کو افغانی کہہ سکتے ہیں نہ وہ خود کو مسلمان کہہ سکتے ہیں غلاموں کی طرح زیادہ جی رہے ہیں تو پاکستان کی فوج ہے تو پاکستان ہے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے کچھ پانے کیلئے کچھ کونہ پڑتا ہے تو یہ کربانی ہمیں دینی پڑتی ہیں تو انشاءاللہ جب ادارے ٹھیک ہوں گے تو معاشیت خود بہت ٹھیک ہو جائے گی شکریہ سر